پاکستان کا اگلا سپسالہ کون ہوگا اس حوالے سے جلد ہی فیصلہ ہونے جا رہا ہے وزارت دفاع کی طرف سے سمری وزیراعظم ہاؤس موصول ہو گئی ہے اور میاں محمد شعبہ شریف کرونا کی علالت کے باوجود اس وقت ایک اہم ترین اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں جس میں رانا سناؤلہ خان بلاول بٹو زرداری سردار اے صادق اور دیگر اہم ترین وزارات شریک ہیں زرائے نے دعویٰ کیا ہے کہ سمری موصول ہونے کے بعد میاں شعبہ شریف نے میاں محمد نواز شریف آصف علی زرداری اور دیگر جو اتحادی سربراہان ہیں ان سے ٹیلی فونک مشاورت کر لی ہے تمام اہم رہنماوں نے وزیراعظم شعبہ شریف کو فری ہینڈ دے دیا ہے کہ وہ اس حوالے سے آئین اور قانون کے مطابق سینیارٹی بیسز کا جو بھی فیصلہ کریں گے ہماری حمایت حاصل ہوگی اصولی طور پہ پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا اس بار مکمل طور پہ سینیارٹی اور میرٹ کو مدنظر رکھا جائے گا چونکہ اس سے پہلے بھٹو دور سے اگر دیکھا جائے تو چھٹے پانچوے آٹھوے نمبر چوتھے نمبر سے جو جرنیل ہوتے تھے تھری سٹار انہیں لے کے فور سٹار جرنیل بنا کے چیفہ فارمی سٹار بنایا جاتا تھا لیکن اس بار یہ فیصلہ ہوا ہے کہ کوئی بھی ہو اس بار سینیارٹی کو مدن نظر رکھا جائے گا اسلام آباد کے میڈیا ہاؤسز اور دیگر اہم جگہوں پہ جو باتنے ہو رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس وقت تھری سٹار جنویل جو کہ کوارٹر ماسٹر جنرل ہیں جی ایچ کیو میں حافظ محمد آسم لیفٹیننٹ جنرل تھری سٹار جنرل ہیں کہ انہیں ستائیس نومبر کو وہ ریٹائر ہو رہے ہیں اور ریٹائرمنٹ سے پہلے انہیں وائس چیف آف آرمی سٹاف مقرر کر دیا جائے اور انتیس نومبر کو جب جنرل کمر جعبید باجوا اپنے موجودہ منصب سے سب اگدوش ہوں تو ان کی جگہ انہیں آٹومیٹیکلی فور سٹار جنرل بنا کے چیف آف آرمی سٹاف مقرر کرنے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا جائے اہم ترین مشاورت ہو رہی ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ آج ہی اس کا فیصلہ ہو جائے گا کہ پاکستان کا آرمی چیف کون ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ چیئرمنٹ جائنٹ چیف آف سٹار کا ہمہ کس کے سر بیٹھے گا موسیقا